موسیقی 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 نئی جی جگتے بلکل اسی طرح سے جتنی آپ دیکھیں کڑوی چیزیں ہیں خاص کر جب برسات کا موسم آتا ہے یہاں کوئی خون کے اندر کی خرابی آتی ہیں خارش پھوڑے پھنسی تو کسی بھی حقیم ہوئے رہا کہ پاس جائیں تو وہ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں جو خون کو صاف کرتی ہیں تو تقریباً ساری کڑوی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کریلا لے 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 آپ نیم لے لے آپ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں لے لے کڑوی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی کو سب سے زیادہ بڑھا رہی ہوتی ہے اچھا میں آ رہی تھی نا کل پر سو یہاں صبح آفس کے لیے تو چکے لاہور ہے اور لاہور میں نیم کی درخت بکسرت ہیں جنہیں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس دیکھیں ہمارے بچپن میں گاؤں میں آنگن میں نیم کا بہت بڑا سو درخت ہے تو میری اس سے ایک affiliation سی ہے تو وہ میں نے دیکھا ایک بابا جی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کچھ چن رہے تھا تو咱 نے نے گاڑی کیا کہ کہ مقت رہے نہیں ہے تو مینا جا کے دیکھاوری ہنگبیا چن رہے تھے وہاں اس نے popeiesوں کا بتای کیا ہوتے ہیں کھائی ہیں کسی نمونیاں باہا میٹھی ہوتی ہے یہ أنگسٹرز چکا جو بیٹھے ہیں، ہمارے کسی نے نمونیاں کھائیں ہیں آپ آئے آنٹی کہہ رہے ہیں آئے کی juice آینٹی کو أجیosa چائے چکا میں نے پوچھا کسی تور ٹھا چکا مہت کے لئے ہیں کیسے ہوتی ہے نمولی؟ میٹھی میٹھی ہوتی ہے کہ درخت پر چڑھ کے توڑ کے کھائیے؟ نہیںیچسے میٹھے سے کھائیے؟ میرے درخت پر چڑھ کے توڑ کے کھائیے اہاہ ایسی بیٹھوں کڑو چکی شربہ اور اس کی شرکتی طرح سوکتا ہے اور کتنی اس کے اندر پائے دے؟ ایک تو میٹھا دوسرا ایک تو کرو چکا تیخا تیخا ایسی بیٹھے کے بارے میں بیمی بتانا ہے یہ تو مرچے چبائے بیٹھے ہیں مرچوں کے آج مرچوں کے ساتھ آپ کس کس طرح سے کھانے کے علاوہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیے باڈی کے لیے بینفید لے سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ آج شو میں جانیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور مہمان بہت شکریہ میرے رپا ہم آپ سے کڑوے کے ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے ایک اور مہمان جن کی ملاقات کروانی ہے وہ بھی پودا ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ سے پی ایش ڈی کیوئی ہے انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر جس کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہیں لیکن کم کم سو تفصیل کے ساتھ آج بتانے کے لیے میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر سلطان مجھے لگتا ہے ڈاکٹر سلطان آپ ہمارے دانت کھٹے کرنے والے ہیں کوشش کروں گا کوشش کریں کھٹا کیوں کھانا چاہیے آپ نے ایمیلی رکھی ہوئی ہے رائی رکھی ہوئی ہے کریاں ہیں نیمبو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذائقے ہیں اس میں سے جو بیسٹ ذائقہ وہ خٹا ہے بہترین ذائقہ خٹا ہے اچھا لوگ کون کون لکس آپ کے لیے ووٹ کریں گے کہ ہاں ساری لڑکیاں دوسری بات یہ ہے ساری لڑکیاں لڑکے ہیں ہی نہیں خیر میتھا جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب آپ سہت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پھر خٹا جو ہے نا یہ پہلے نمبر بلکو صحیح ایک بات کہتے ہوئے بریک کی طرف جاؤں گی بہت شکریہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے یہ تمام ذائقے کھائیے اور میٹھا لگائیے یہ ٹیپ ہے زندگی میں صحت مند رہنے کی اور کامیاب رہنے کی ہم ایک بریک کے لیے رکھ رہیں بریک کے بعد پھر آپ سو ملاکار موسیقی خوش آمدی جناب آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے ذائقوں کی جو ہماری زبان پہ بھی جس طرح سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور پھر زندگی میں بھی ہماری سب سے پہلے ہمیں میٹھا بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے ہم میٹھے کے لیے آئے ہیں ڈاکٹر فیسل کے پاس سو ڈاکٹر فیسل کیا کچھ میٹھے سے ہو سکتا ہے میٹھے کو کھانا کم چاہیے لیکن لگانا زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے ملک گفتگو میں لگانا ہے کہ میٹھا جتنا دے سکیں دوسرے کو دے دیں ہاں کڑوی چیز دینے کا کیا فائد ویسے بھی ہمیں پتا نا میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے بلکل ہے آپ کے سمائل دون سے ہے اچھی میٹھی سی سمائل دون سے وہ بھی صدقہ جاری ہے بلکل ٹھیک تو اس لئے اس کو کھانے میں بشک کم استعمال کریں لیکن باہرال یہ ضرور ہے کہ کھانے کے لئے بھی میٹھا تھوڑا بہت ضروری ہے باڈی کو انرجی جو ملنی ہے وہ کاربو ہیڈیٹس ہی ملنی ہے ہاں گلوکوز سے ملنی ہے گلوکوز سے کاربو ہیڈیٹس جب انزائمز کے ذریعے باڈی میں ہوتا ہے ڈائزیسٹ ہوتا ہے تو آپ کو انرجی اسی سے ملے گی ٹھیک ہے لیکن اس کی مختلف اقسام ہے جو ہمارے پاس ہیں اس سے بتاتے ہیں کہ بیوٹی ٹپس کیسے اس کیوں ٹھیک ہے تو کیسے شروع کریں گے اچھا ایک بہت اچھا جو بال آپ کی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس پیٹینڈز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کیمیکل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد بالوں میں رفنس آ جاتے ہیں اس کے لئے میری کوششی جاجی ہوگی کہ بہت دو تین انگریڈنس کے ساتھ میکسیمم ریزلٹ والی چیزیں آپ کو بتائیں ٹھیک ہے جیلٹین ہم نے تھوڑے سے گرم پانی میں ڈیgersوف کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر جیلٹین جو پلین جیلٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس شکل کی ہوتی ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈیزول کر لیا اس کو جائے اب اس میں ہم نے صرف ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا شہد ٹھیک ہے میرے جیلٹین کو گرم پانی میں مکس کیا اس میں ہم نے شہد ڈال aime اور اس میں شہد ڈالا قربا ڈے ٹیبلزپون ٹھیک ہے آپ اپنے بالوں کی ٹیکچر کا فرق دیکھئے گا کہ اس میں کیا ڈیفرنس آگا کہ کتنا نرم ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے اس کی سمودنس آ جائے گی شائن آ جائے گی اور جو وہ پھٹے پھٹے گا رف لوگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی واہ بہت اچھی ٹپ ہے اور یہ بہت اچھی ٹپ ہے آج کل کے محصول میں ایسے بھی بال ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کر بلکل یہ فریزیئرز کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ اس کو ٹوائی ساویک کر لیں تو آپ کی فریزی نیس جنسی ہے وہ کنٹرول ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دونے چیزیں ہمارے پاس گھر میں ہوتی ہیں اگر نہیں بھی ہیں تو جیلیٹین اتنا سا ایک ساشے مل جاتا ہے بہت سستا سا بلکل میں ایک سستا ساشے لیں پانچ دس روپے کا اس کو آپ نے گرم پانی میں گھولا اس میں آپ نے شہد ڈالا ایک چمچ ایک بڑا کھانے کا چمچ اور اس کو آپ نے مکس کر کے جو بھی وہ محلول ہے اس کو آپ نے اپنے بالوں کی لینس پر اچھی طرح سے لگا لیا اور اس کے بعد اسے کوئی گرم نہیں کسی چیز کا ضرورت نہیں ہے دس سے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیجئے بس یہ احتیاط کیجئے کہ اس دوران آپ نے کوئی کنگی نہیں کرنی کیونکہ جیلیٹین جو ہے وہ سخت ہوگی بال ٹوٹ جائیں گیا جیلیٹین کو اردو میں کیا کہتے ہیں جیلیٹین کو اردو میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ خامیر کو ہی smashed جیلیٹین نہیں کہتے ہیں خامیر کو یہ یست ہو گئی یہ جیلیٹین کو یہ نہیں کہتے ہیں یہ ہے اور اس پر sw俺 کونس پولانٹ ایس پککٹین ایک ہے طفل برگ ہے سائدھئر ہے آپ بھی آج EEG وہ میٹھے لوگوں کو پہنچانے پہوٹ بھی بتاتے ہییں کیسے پہہچانے گے کہ شاکتے ہیں نا ρό کے س مثال کی presenting بورڈ لگا ہوتا ہے ہر بندے کے یہاں پہ بورڈ تو نہیں لگ سکتا لیکن یہ ہے کہ وقتم پر وقتم بلکل ضرور بتاتے جاؤں گے اور پہ تو بہت سی باتیں ہیں بتانے ہماری بہت سے آپ کو بتانے سن سائن اگر آپ کا کوئی بھی ہے تو آپ کس خانے میں کس خانے میں میٹھے ہیں کڑھے ہیں تیکھے ہیں اور میں خلی ایک جو پرسنلیٹی کو اورا ہوتا ہے وہ بھی دفائن کر دیتا ہے کہ کون شخص کس پرسنلیٹی کا ایسا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن کئی دفائیں غلط فہمیاں بھی ہو جاتے ہیں یہ جو پرسنلیٹی کے اور ہیں یہ بہت سے چکر بازیاں بھی انسان کو دے جاتے ہیں اور اگر اتنا آرام سے پتہ چل سکتے ہیں پتہ چل سکتے ہیں تو بس دھوکا کون کھائے دھوکا کون کھائے بلکل صحیح بات دھوکا دیتے ہیں آپ کوئی برا بن کے تھوڑی دیتا ہے اس وقت ساری بھال اچھے ہوتے ہیں مہان ہوتے ہیں آنیداتا ہوتے ہیں اگلی ریسیپی کی طرف آئیں میٹھا جب ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں حلوہ آتا ہے ہاں اگر آپ خاص طور پر میٹھے کے شوق ہیں تو ایک اچھا سوژی کا حلوہ جنسا ہے وہ ضرور زہن میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں وہ مولانا بھی آتے ہیں ہاں جب ہلوہ بہت پسند ہوتا ہے سوژی جنسا ہے سوژی بہت اچھا آپ کا ایکسفولینٹ بھی ہے اور یہ سکرب کے لیے بہت اچھا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آج ہم ایک حلوہ سکرب بنا رہے ہیں اچھا جس میں ہم نے یہ کیا یہ ہے کہ یہ ہم نے خجوروں کو دودھ میں پکا لیا اچھا صحیح یہ اس کا پیسٹ بن گیا اس پیسٹ کو ہم نے لیا ٹھیک اور اس میں ہم نے سوژی ڈال بھی صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک سے ڈیرھ چمچی ہے جتنی بھی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے دودھ خجور اور آپ کی سوژی اب یہ آپ کا جنس ہے بہت تھی آپ یکین مانیے کہ اچھا اس کرب آپ نے شاید کل بھی یوز کیا جتنا یہ افکٹیو ہے بالکل گارنٹی کے ساتھ کوئی یوز کرنا چاہیے بے شک اپنے ہاتھوں پہ تو یوز کروا سکتے ہیں دودھا خجور آپ نے کتنی نہیں ہے کوئی اس کی میجرمنٹ نہیں ہے پسکہ آپ نے ایک خجور میں اتنا سا دودھ ڈال کے اسے ڈیرم چکلیں پسکہ آپ نے ایک خجور میں اتنا سا دودھ ڈال کے اس کو ہلکا سا پکا لیں وہ نرموکی سی طرح بن جائے گا پیسٹ سا اچھا میں یہ بتا ہے کہ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو تین چار دن رکھا جا سکتا ہے فریج میں فریج میں ٹھیک ہے تازہ بنائیں تازہ بنائیں تو جتنا تازہ ہو اتنا بیت ہے اتنا بیت ہے اب اس میں آپ کو خجوروں سے جن سا سارے آپ کو وائٹیمنز مینرلز مل جاتے ہیں یہ جو سو جی یہ بہت اچھا سکرب بھی ہے اور یہ گندوم سے بنتا ہے آپ سب کو پتا ہے سو میں تھوڑا تھوڑا سکرب آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں اپنے ہاتھوں پر لگائیے گا ڈرنکز اتار لیں اپنی پیلے تاکہ وہ سونے کی تو نہیں ہے پتہ چلے بعد میں آئیں مسلاہ بناو کے میری وہ کیا ہائے میری انگوخیاں ہاں یہ اکثر بن جاتا ہے کہ وہ پیر ایک مسیبت بنی ہوتی ہے کہ وہ غوٹیاں گاں گئیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ آج کا خوبانیا ہے خوبانیا آپ کو پتہ ہے اسکین کے لئے بہت اچھی ہے یہ خوبانیا ہم نے اس طرح سے ہاف کر لی اس کے اوپر یہ پسیوی چینی ہے ٹھیک یہ اپنے اس کے اوپر سپرنکل کی ٹھیک اور اس میں سے ہم نے تھوڑی سی خوبانی کے اوپر پسیوی چینی اور تھوڑی سی ہم نے اس کے اوپر اتنی سی چھٹکی یہ دارچینی بھی ڈال دیل اچھا بھی اسے کہیں لگانے کے لیے کہ بڑا دل خراب ہوگا لیچارا اسے کھا دیا جائے کھا جائے آدھی اور آدھی جو بچے وہ اپنے چہرے پر لگا لیجے اس کو عزیٹیز اس کو رب کیجے جہاں پہ بھی ہاتھوں پہ چہرے پہ آپ کو انسٹینٹ گلو بھی ملے گا اور ہلکی سے آپ کی بلیچنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کا جو سرکولیشن ہے بلیٹ کی وہ ساری سینمن جو انسا ہے وہ بلیٹ کے سرکولیشن کو کھینج کے لے اوپر کی طرف یا جہاں بھی لگتا ہے تو یہ جو انسا ہے بلیٹ سرکولیشن اپنی طرف لے آتا ہے تو اس کے اویسے جو آپ کے چہرے کی رنگا تھا وہ بڑی پنکش تھی اور بڑی ہیلدی ہو جائے نکھر جائے گی اگر ملک اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ یہ تین مانے کہ یہ بہت افکٹ ہے اچھا یہ کسی کے ہاتھ پہ کروا کریں بلکل کروا لیجے کون اس کو ہاتھ پہ لگے گا آپ لگاؤ گی واا 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 تین کیسا ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ رب کر رہے ہیں تو بھی اس کا افکٹ سکرپ کا تین ہو رہا ہے اور محسوس کی اور اس کے لابہ مایک اس کے پاس آپ کے پاس ہے مائیک ایسے سبھال کر رکھو بلکل محسوس پی ہو رہا ہے اور بہت اچھا سکرپنگ کرنے سے اچھا لگ رہا ہے مطلب ایک جیسے سکین میں سکرپ کیجئے باپ کی ہاتھ دنوائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں کتنا فرق پڑا ہے زور کے ساتھ اتنا بھی زور سے نہیں ہاتھ اپنا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے پریس کرتے ہوئے تاکہ اچھا خوبانی ہے میرا حال ہے اکسر خوبانیاں گھر میں پڑی بڑی زیادہ نرم ہو رہی ہوتی ہیں کسی ایک سائیڈ سے کسی ایک کونے سے وہ لیے ہاتھ پہ لگانے کے لیے فوڈ جتنا بھی ہے وہ جب روٹن ہونا شروع ہو جب تھرابی شروع ہو تو سخت آپ اس کو کو یوز کر لیں کسیمیٹک میں ٹھیک ہے کیلہ جو تھوڑا تھوڑا سڑنا شروع ہو جاتا ہے چڑنا مطلب ہے زیادہ نرم ہو جاتا ہے جو وہ تو بہت ہی بہترین ہے آپ کے بالوں کے لیے اور سکن کے لیے بالوں کے لیے تو کیلہ بہت بہترین ہے پورا کیلہ لے لیں اس میں تھوڑا سا دود ڈالیں یہ بڑا بیسک سا ایک تیار ہو جاتا ہے آپ کا hair mask اور اس سے آپ کا بالوں کے لیے اگر آپ کی لیند بڑھانی ہے تو اس کو جڑوں میں لگیں اور اگر آپ نے اس سے صرف کنڈیشن کرنا ہے یہ بہت ڈیپ کنڈیشنگ ہے تو اس کو آپ صرف بالوں کے لیے لگیں اور بھی تش بند ہے آج بڑی مٹھی مٹھی چیزیں ہیں ساری یہ براونیز ہمارے گھر جو کھانے کے لیے آتی ہیں بیکری سے یہ کھانے کے لیے نا یہ بھی لگے گا یہ بھی لگے گا کھانے کے لیے نہیں براونیز ہمارے گھراتی ہیں تھوڑی بہت سخت ہو جاتی ہیں خراب ہونے لگتی ہیں تو اس کو آپ پیس لیجیے اب براونیز لینے کا مقصد یہ ہے اس میں دیکھیں انڈا بھی ہے اس میں آپ کے سالز بھی آ جاتے ہیں چینی بھی آ جاتے ہیں کوکو باودر بھی آ جاتا ہے تو چوکلیٹ کے اوپر یہ کوٹنگ سی ہوتی ہے چوکلیٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بہت ہی اچھا آپ کا ملٹی وائٹیمنز کے ساتھ آپ کا ایک ماسک فیس پیک تیار ہوتا ہے اس کو ہم نے دودھ میں تیار کر لیا اس طرح سے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ادرک میرے پاس بسا ہوا نہیں ہے ورنہ یہ ادرک کا تھوڑا سا پانی رس نکال کے دو چار قطرے آپ اس میں ایڈ کر لیے اس سے کیا ہوگا ادرک جونس ہے ادرک اکنی والی سکن کے لیے ادرک بہت اچھا ہے جن کے چہرے پہ تھوڑے سے مسام کھلے ہوئے ہیں اور جن کی سکن خراب ہے ان کی سکن کے لیے ادرک بہت بہت بہترین تھی ٹھیک ہے تو یہ لگا لیں یہ ہمارا یہ تیار ہو گیا اس کو بھی آپ فیس پہ لگا لیں اور اس کے بعد اگر یہ موہ میں بھی ساتھ چلا جائے تو کوئی حق اچھا یہ پینٹ پٹر کیا کر رہا ہے اس کی ہم ایک سمودی بنائیں گے بڑی مزیدار سی کھانک گوڑ کوئی چیز کھانے کے لیے بھی ہے مجھے میں لگتا کہ آپ کچھ کھلانے والے یہ بھی لگانے ہی والے اس سمودی میں گے کے دلنے والے اس سمودی میں گے کے دلنے والے اس میں براؤنی ڈلے گی اس میں چوکلیٹ ملک دلے گا اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں بلینڈ کر لیں بلکو سیک اچھا کوئی ہے جسا سویٹ ٹوث کہتے ہیں ایک سویٹ ٹوث میرے میٹھا کھانے کی بہت عادت ہے ہے کوئی؟ ابھی میں موہ کھلوا کے دیکھوں نمراہ کی باتند پائچتے مجھے بہت سائز کے دلنے والے یہ نمراہ پیچף مسجم دلے گا آپ پیروک کی بھی پروریش ساتھ ساتھ کریں تاہ رہی ہے وکم لگ دانسوں کی کیڑے تھی جات کا بھی کوئی ٹوٹکا ہے لونگ لونگ ہے اور ایک دو اور چیزیں ہیں جس کو ملا کے منجن مناس بلکو ساچھا ہم کانٹینیو کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے کڑوے اور ٹیکھے زائکے کی طرف لیکن پہلے میں ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں کشامدی زندگی کے زائکے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کھانے میں میٹھا کھانا کم اور لگانا زیادہ ہے جس کے بارے میں خاصی چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی کچھ ابھی بھی رہتی ہے لیکن ان کا تذکرہ کریں گے اور اس سے پہلے لائف بوائی جو کہتے ہیں لائف بوائی شیمپو ماں اور بیٹی کے رشتے کو مضبوط کرنے میں یقین رکھتا ہے اس سے کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ اگر مضبوط ہوگا تو ہی بیٹی کامیاب ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرک کا نہیں بلکہ ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اگر وہ ماں اپنی بیٹی کو پڑھائے گی اس کو زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی تو پھر پاکستان میں کامیاب خواتین کی شراج ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس سال لائف بوائی پاکستان کی بھرکی ماں نے اہد کر لیا کہ لڑکیوں کا پڑھنا ضروری ہے اور دو ہزار دس میں دس لاک ماں کے اہد سے لائف بوائی نے لڑکیوں کیلئے سکولیشپ بنایا تاکہ پاکستان بھر کی بیٹی ہیں آگے بڑھ سکیں پڑھ سکیں اور زندگی میں اپنے اپنے خواب جہے انہیں حاصل کر سکیں کڑوا آجائیں کڑوے کاؤنٹر کی طرف یہ طرح آتے ہی ہاں ڈر لگ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے کڑوا اگر ہم لوگ روٹین میں اگر لیں سبزی کے اندر لیں تو کریلا آجاتے ہیں اور کریلا گوشت کیمہ بھرے کریلے اور چھنے کی دال سے کریلے بھر کے بنائے اتنے مزے کے لگتے ہیں یہ تو فیوریٹ ہے جی تو جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کڑوے ہونے کی وجہ سے نہیں کھاتے تو ان کے اتنے زیادہ بینیفیٹس خاص کا جیسے یہ برسات کا موسم گرمی کا موسم یا اس طرح کے بچے بچیوں کو جن کو ایکنی وغیرہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور کنکہییں Shadow میں بیج کے لگOT کہتے ہیں ایک لیسے بیج nکالا جہار میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لال soort بیج جو یہ نکالا کرو ان کو ساتھ ہی پکایا کریں ہمارے ایک سر بھر میں لڑائی ہو جاتی ہے سائر ہوتے ہیں آپ بیچ میں ہی دون زبوت ہی ز Porque ہیں گرمی زبوت ہوتے ہیں تو xoڑ زبان نا پڑتے ہیں وہ پکھشکے ہوتے ہیں ان کو نکال آسنے نعت دید ہے نارم میں بھی نہیں ہٹا نnے میں بھی نہیںihen کریلا ہم بناتے ہیں یہ بیج سنہ سے نکلتے ہیں ان کو آپ پھینکے نہیں ان کو درائے کر کے خوش کر کے آپ ان کو رکھ لیں جب یہ بلککل درائے ہو جائے ہیں جن لوگوں کو اکنی کی پرابلم ہے بہت زیادہ اس کا پاوڈر جو ہے وہ بنائے اور جو ہے وہ کسی بھی بیسن کے اندر یہاں آٹے کے اندر تھوڑا سا یہ پاوڈر اور وہ مکس کر کے اس کی پیس لگائیں آپ دیکھیں کہ آپ کی اکنی جائے وہ دنوں میں جائے وہ درائے ہو جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کریلا ہے کریلے کا جو ڈیابیٹک پیشنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کریلے کے اتنے زیادہ بینیفیٹس ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو بلڈ کے اندر آپ کا جو شوگر لیول ہے اس کو نورمل کرتا ہے کریلا کلیسٹرول کو جو ہے وہ آپ کے بلڈ سے جو ہے وہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ خون کی صفائی آپ دیکھیں کہ جو بھی ابھی تو حکیم مغیرہ کے پاس آپ جائے حکمت کی اندر اگر آپ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بلڈ کی جو صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی میڈیسن دیتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ کریلا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم کریلا کھلائیں کیسے خود بھی کھائیں میں نے تو رکھا ہوا ہے کہ اب جب سب سنائے آپ لوگوں سے ایک کریلا جو ہے ہفتے میں دس دن میں پندہ دن میں مینے میں ایک کریلے کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر کے ململ کے کپڑے سے چھان کے اللہ کا نام لے کے نا اس پانی کو پی جائے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور جب پیرے آپ کو لگے بہت کڑوا ہے تو کسی ایسے انسان کو یاد کر لیں جس کو یاد کر کے آپ کو وہ میٹھا لگے جس کو یاد کر کے آپ کو لگے یہ کیا چیز ہے جب وہ سہلیا ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے بلکل اسی طرح ہی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھولتے ہوئے پانی کے اندر تھوڑی سی حلدی ڈال لیں اور نمک ڈال لیں کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال کے فورا نکال لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگر آپ کیمے میں بنا رہے ہیں سالن بنا رہے ہیں آپ فلنگ کر رہے ہیں پھر آپ فلنگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بلکل بھی کڑوا نہیں لگے لیکن کہتے ہیں اس کی کڑواہت میں ہی تو اس کا فائدہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے کھلانا ہے تو کمس کم اس کی جو وہ تیزی ہے جو وہ علی کروات ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے تو کمس کم بچے یوں سو ہو جائیں تو پھر کوشش کریں کہ اسی طرح سے اس کو بنائیں اس کو اسی طرح سے جوا کھائیں اور کھلائیں آپ نے صحیح معاورہ پورا کر دیا ایک کریلا دوسرا نیم چڑا جو نیم ہے وہ کریلے سے بھی کڑوی ہے کریلا پھر کھایا جاتا ہے نیم نہیں کھائی جاتی اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم نے بچپل میں بہت زیادہ نیم پی ہوئی ہے اور باپ کو اتنا خوف تھا کہ یہاں سے باہر آ رہی ہوتے تھے لیکن باہر نہیں نکال سکتے تھے تو وہ یہ ہے کہ اب آج کا بچے نہیں لیتے ہیں تو اس کا جو بہترین بیس جو طریقہ کار ہے بچوں کو نیم کھلانے کا ہر تین مہینے کے بعد آٹھ دین کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اس طرح کی کوئی بھی چیز دیں نیم کے پتوں کو خوشک کر کے آپ رکھ لیں نیم کے پتے جب ڈرائے بلکل ہو جائیں تو ان کو آپ پاودر بنا لیں پاودر بنا کے آپ کیپسلز میں بھر لیں یا شہد کی اندر مکس کر کے انگلی کے ساتھ ان کو یا چمچ کے ساتھ کھلا کے اوپر سے فوراں پانی پلا دیں بلکل ٹھیک ہے تو کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو یہ لازمی کھلائیں کیپسلز والا ایڈیا سب سے بہترین ہے لیکن کیا بات ہیں ان لوگوں کی جو کہ ان کریلو اور نیم سے بھی زیادہ کڑوے ہوتے ہیں ہاں 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 ایک اور چیز بجے یادہ ہی کہ مسواق بھی تو نیم کی مسواق آپ کیڑوں کا ذکر کر رہا تھے کیڑوں کا ذکر ہو رہا تھا نیم کیا پہنیا لے کے اس کی مسواق بنا کے آپ فریج میں رکھیں جیسے ہم لوگوں جانے کے لیے پیکٹ کرتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں ٹھٹ پیسٹ اور ٹھٹ برش میں نے کہا گاؤں جانا نا تو وہاں جان کے مسواق کریں مسواق کریں اس کے بعد جو ہے وہ بھی کیڑا لگا ہوا ہے دانتوں میں اور کئی دفع ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ درد شروع ہو جاتی ہے اور سومنی لگ رہی ہوتی کیا کریں ایک اس کا حل لانگ ہے اس سے بھی جو بیسٹ ہے وہ لیسن کی ایک جویا لے اس کو چھیلیں اور اس کو تھوڑا سا میش کر کے آپ دار کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھیں دار میں رکھیں ہلکا سا پریس کریں گے اس کا آئیل جو ہے وہ جاتے ساتھیں درد ختم ہو جائے گی اور پلس جو دان میں کیڑے لگے ہیں وہ بھی جو ہوتا ہے اللہ معاف کرے اللہ ہم کرے مجھے لگتا ہے آپ کو کبھی دانت کا درد ہوا نہیں ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کانس درد زالیم ہوتا ہے دانت کا درد کی دل کا درد کان کا درد دانت کا درد دل کا درد درد ہوا دی ہوتا ہے ہوتا ہے اس ٹوٹے دل دی پیڑ سہی نہ جائے سنا میں نا یہ گانا وہ تو باتنے سوڑ ہے کرے لے کے حالے سے پاتشیر کرنا چاہوں گی جب میں کرے لے پکانے کی بات کرتی ہوں میری husband کو بہت پسند ہے تو میرا بیٹا کہتا ہے نہیں ماما کرے لے بندہ مار دیا 302 لگ گئی ہو اس پر وہ گھر نہیں آئیں گے اسے اتنا نا پسند ہے سارے بچوں کو ہوتا ہے ایک ایج کے بعد جا کے پھر وہ ان کو اگر گھر میں پکتا رہے وہ آدھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ کی بچپن میں نہیں کھائے کرتے تھے لیکن اب بڑے شوق سے کھاتے ہیں ایک ایج کے بعد سب کو ٹھیک ہو جاتے ہیں بچپن سے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے سبزیں اور ڈالے کھانے جب تک مائے بناتی ہیں تب تک برے لگتے ہیں جب بیویاں بنانا شروع ہوتی تب ٹھیک ہو جاتے ہیں بیسے بھی کہتے ہیں ہر چیز اپنی اصل پہ آکے رکھتی ہے ہم جہاں مرضی گھوم پہ ارکے کچھ عرصے کے بعد جب ہمیں ریلائز ہوتا ہم پھر انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں آپ کیا کریں یہ ہیں یہ شملا میچ ہے اور سبز میریج سبز میریج کئی دفع ہوتا ہے توجہی پوٹ پوائزنگ ہو گئی ہے یا آپ سفر پہ ہیں کوئی چیز آپ کو حضم نہیں ہو رہی وارمٹنگ شروع ہو جاتی ہے داریا فارم اپتی جو ہے وہ پروبلیم شروع ہو جاتی ہے لوجوز موشن جو ہے وہ کئی دفعہ سفر میں سمجھنے لگ رہی ہوتی تو سبز میرچ لازمی سفر میں تو ہم لوگ لازمی رکھتے ہیں فریج میں پڑی ہوئی ہوتی ہے آٹھ سے دس دانے پانی کے ساتھ خلا کے فوراں پانی پی لیں سبس مرچ کے بیج سبس مرچ کے تھوڑے سے بیج لیں پر یہ تو بات کڑی بھی ہوتی ہے بلکل بھی نہیں فیل بھی نہیں ہوگا فیل بھی نہیں ہوگا تھوڑا بیجوں کو آپ دھو لیں اگر پیل ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچیاں نہیں لیں گے بڑھوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو سات سے آٹھ اس کے دانے ہیں آپ پانی کے ساتھ اس کو نگلیں آپ بکھیں کہ ایک آدھی دھنٹے کے بعد وہی پیٹ کو سکون گے بہت کھو ٹھیک وہی پیٹ کو سکون گے وہی پیٹ کو سکون گے وہی پیٹ کو سکون گے بہت کھو ٹھیک آج کل جو ہے ملیریہ اور ڈینگی کا جو ہے وہ بہت زیدہ بھی رہتا ہے وہ بھی جاتا ہے آج کل دو زیدہ وائرس کا بھی بہت کلے کہ اس طرف اس کا کوئی روکیا سلسلام ہوگا آپ نے ہی سوال میں سب کو رکھے اور سہت اندرستی دیں ایک بات اس میں ایڈ کروں اس نیم کے حوالے سے آج کل کنگو وائرس پیدا دا ہے کپی زیدہ کٹلز میں شیپ میں چیزوں میں آرہا اور اب تو مویشی منڈیاں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اس کے لیے وہ ان کے ٹکس پرنٹکس جو ہوتی ہیں ان سے پھیلتا ہے اس کے لیے بہت چھتی پہ کہ جو کٹلز ہیں ان کی خوراق میں نمولی شامل کر دیں ان کی خوراق میں شامل کر دیں تین چار دانے بھی اگر ان کی ایک دفع کی ڈائٹ میں شامل کر دیں ان کے چارے میں تو ان کے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان سے وہ کیڑے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بہت یہ بہترین ٹیپ ہے اس کی وجہ سے وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں اور ان کا جو انفیکشن ہوا با ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس میں کیا دللے گا اس طرح سے میٹس کو آپ خالی کر کے کہ آپ ختم پیڈ آئیٹ اس کو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ریپ کر لیں اچھا اگر ملیریہ ہے آپ کو بخار ملیریہ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ٹائم پہ بخار آتا ہے بہت تیز ہو جاتا ہے پھر اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہری میرچ کا اس طرح سے کر کے آپ اس کا خول جو ہے وہ اپنے ثم کے اوپر دونوں پہ چڑھا کے آپ بینڈیج کر لیں چاہے پاؤں پیڈ کر لیں چاہے ہاتھ پہ کر لیں آپ آپ دیکھیں گے کہ دو تین دینوں کے اندر اندر آپ کا ملیریہ کو اگر آپ پہ اسی طرح اگر آنکھ میں کچھ پڑھ گیا ہے اگر آپ پاؤں سے لگا لیں پاؤں سے لگا لیں پاؤں سے لگا لیں بڑی جادوی سی ٹیپ لگ رہی ہے بندہ آگے رنگ اٹھے پہ اندازہ کر رہے ہیں شملا مجھ لگا کے اسے بیٹھا پہ کوئی دیکھے گا کوئی دیکھے گا پاؤں سے چلا کر رہے ہیں ایک ایک بات کی مجھکلتی ہے کیا ساتھ میں دکھے گا کبھی کبھی یہ خواتین اپنے میاں کو درانے کے لئے بیٹھے گا ساتھ میں ہوری کچھ یہ شملا مجھ یہ تقریباً جسیزن کا سجی ہے کچھ بھی اس کو کھائی جاتی سالڈ میں بہت مزید آپ بھر کے برانے لگی ہیں اس کو بھرنا بھی بتائیں کہ اس کو کچھا کھانے کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پکانے سکری ہیں جیسا سے بچیں ہیں آج کل کی ٹھیک ہے انٹی ڈپریشن ہے یہ اگر اس کو آپ ڈیلی ایک اگر شملا میرچ لیتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کینسر وغیرہ کا بھی الاج ہے انٹی ایجی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بڑھاپے کو لیٹ کرتی ہے کلیسٹرول کو جو ہے یہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچیوں کے جو میں نیشوز ہے ہارمونس کو جو ہے یہ بیلس کرتے ہیں بلکل جیسے کچھیں ایک شملا میٹ آپ سیلٹ کے طور پر جو ہے وہ ڈیلی آپ کھانا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ باڈی کا سارا سیسٹم جو ہے وہ نارمل آنی ٹھیک ہونے شروع جائے گا سباہدت اچھا اس کو آپ بنانے لگے وہ طریقہ بڑا زبادت ہے پوری شملا میں اس کو خالی کر کے اس کے اندر کیمہ بھر کے اس کے اندر آپ جو ہے وہ اسی بھی طرح سے آپ جس طرح سے ہم آلو کی پراتھے کے لیے آلو کی پیتھی بناتے ہیں اس کے اندر آپ چیز کو ساتھ میش کر کے اس کی آپ فیلنگ کر کے اس پر اس کو بلائیں گے اس کو بے کریں گے اس کو ہم بے کریں گے اس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کی آپ کمے کے ساتھ بھی جو ہے وہ فیلنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے دال بچی ہوئی ہے آپ اس کے اندر فیلنگ کر کے آپ اس کو بے کریں بلکل ٹھیک ہے تو وہ ایک بہت مزے کا جو ہے کچھ منٹس کے لیے اس کو جو ہے وہ آپ بیک کریں یعنی کہ کھانا ہے شملا کو جس طرح سے بھی آپ کھا سکتے ہیں مرچیں مکمل ہوگی کہ مرچوں کے بارے میں اور میں کوئی بات ہوتا ہے کرنا ہے تو پھر ہم اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رکھتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ باتیں ہم کھٹے کے بارے میں بھی کریں گے ڈاکٹر سلطان مرچوں کے لیے رکھتے ہیں زندگی جو لمبی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں نا اس میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہ صحیح طریقے سے حضم ہو جائے اچھا یہ جو کھٹے جتنے بھی ہیں ہم کسی ایک چیز کا نام نہیں لے رہے مجبوری طور پر کھٹے جو ہیں وہ ہمارے حضمے کے عمل کو تیز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم غلطی سے کچھ اووریٹنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی حضم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ہم نے کچھ ٹاکسک چیزیں یا زہریلی چیزیں کھالی ہیں تو وہ اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے میں یہ ہی مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی ایک ہاتھ ہے کیونکہ یہ کچھ ہی جا کر پرابلم بھی پیدا کرتا ہے جب زیادہ اچھا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ اس میں وائٹمن سی ہوتا ہے وائٹمن سی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ وان تھاوزن سی سی ایسے کر کے دو ہزار ہے بلکہ دو ہزار اچھا مگر بات یہ ہے کہ وائٹمن سی جو ہے نا ہمیں اور بہت سارے سورس سے مل رہی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ سٹرس فیملی یہاں رکھی ہوئی ہے جیسے یہ چکوتر ہے یہ دیکھیں نا ٹھیک ہے ہاں لیمو ہے جیسے اچھا یہ آلیڈی یہاں پر وائٹمن سی کافی ہے یہاں امرود نہیں ہے مگر امرود کو دیکھیں اس پر وائٹمن سی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا بہت ساری سبزیاں جب ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی وائٹمن سی مل رہی ہے ٹھیک ہے تو وائٹمن سی تو ہمیں نیچرل سورس سے کافی مل بھی رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ وائٹمن ہے کہ جو پانی کے اندر جلدی سے حال ہوتا ہے اور جلدی سے ہمارے جسم سے ڈرین ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اس کو 24 آور کو سامنے رکھیں تو ہر وقت اس کی ہمیں باڈی کو ضرورت رہے گی ہر روز ہمیں 2000 سی سی چاہیے ہوتا ہے جس کا مطلب ہی کہ کتنا چیزیں کھا لیں نیمو ایک دن میں استعمال ہو تو پوری ہو جائے گی ہماری نہیں نہیں اس سے پوری تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کمبینیشن آف ویجیٹیبلز اور فروٹ تو اس کے ساتھ اگر ایک لیمو کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور ایک لیمو کا روزانہ استعمال کر رہے ہیں تو گمان گالب ہے کہ ایک ایوریج عمر کا بندہ ہے اس کی وائٹمن سی کی ضروریات پوری ہو جائیں گی اچھا وائٹمن سی کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ ہاتھی جو ہے اتنا بڑا عطم کہتے ہیں جی کالیسٹرول زیادہ ہو گیا جسامت بڑی ہو گئی ہاتھی سب سے بڑی جسامت کا جانور ہے اسے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے مجھے صحیح کیجئے گا میں نے جو رسیچ پڑی تھی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کے جسم کے اندر خود سے وائٹمن سی کو بنانے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ کالیسٹرول و سارے چیزیں بیلنس رہتی ہیں ہمارا جسم یہ بنا نہیں سکتا ہمیں اسے باہر سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے سو اس لیے ہمارے اندر یہ جو کالیسٹرول اور ہارٹ پروپلمز ہیں ان کا بہترین حل ہے اگر وائٹمن سی کی ہماری ڈیلی کی جو ریکوائیڈ ہے وہ پوری ہوتی رہے تو ہمیں یہ کالیسٹرول اور ہارٹ پروپلمز کا خطرہ نہیں ہوگا اچھا یہ بات آپ کی اوٹلی میں کہوں گا آگے لے کر چلتا ہوں ٹھیک ہے وائٹمن سی جو ہے اس کا ایک بڑا بنیابی رول ہے جو کہ یہ ہے کہ وائٹمن اے اور وائٹمن ای یہ دونوں کو باڈی میں ایبزورپ کرانے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اے اور ای کیا ہیں یہ وہ ہیں اے جو ہے جیسے ہماری آنکھوں کے لیے آنکھوں کے لیے اور ای کے جیسے ہمارے ہارٹ کی پروٹیکشن کے لیے ٹھیک ہے سمیلرلی کچھ ہارمونل چینجیز جو ہیں میل فی میل کے اس کے اندر بھی وائٹمن ای کا کردار ہے ٹھیک ہے اور خصوصی طور پر یہ ہماری جو دل کی شریعانوں کے اندر vorے ایڈیو ڈیوڑ کے جفتی ہو گا اور اے ایڈیوڑ کے ذریعے ہیں امیلی کھائی بھی ہے اور وہ دانٹ پڑا کرتی تھی مت کھاؤ گلا خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہوتا کچھ بھی نہیں تھا لیکن بڑا مزا آتا تھا اچھا میں اس کو بات کو یوں بڑھاؤں گا کہ ہمارا جو سانس لینے کا سسٹم ہے نا یہ ہمارے لنگز ہیں اور ادھر سے سانس لے رہے ہیں تو جب یہ جا کر یہاں ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لوتھڑا سا ہوتا ہے چھوٹا سا دونوں درف یا ہلک کے دونوں درف جس کو ٹونسل کہتے ہیں یہ سنا ہوگا آپ نے اچھا اب وہ ٹونسل کا بڑا یونیک کردار ہے کہ اگر ہماری سانس میں اگر ہمارے مو سے کچھ ایسی چیزیں جو کہ انفیکشن ہے وہ جائے تو وہ ڈائریکٹ نہ جائے پھپڑوں کے اندر اس کو بچا کے رکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ کھٹا چونکہ زبان پر رکھتے ہی یہ جو اگلا حصہ تنہ زبان کا یہ اس کو زیادہ ٹیسٹ کرتا ہے اس کو رکھتے ہی ہماری ٹیسٹ بڑھ ایکٹیو ہو جاتی ہے اچھا ہمیں پھر نہ دل کرتا ہے ہم اس کو کھائیں وہ جو اگر ہم ضرورت سے زیادہ اور خاص طور پر یونگر ایج میں بچیاں جیسے وہ اگر کھائیں گی تو وہ پھر جو ٹونسل ہیں وہ خود انفیکٹ ہو جاتے ہیں بجائے کہ وہ لنگز کو انفیکٹ کرنے سے بچائیں وہ تو بچائی رہے ہوتے ہیں بچوں میں اکثر ٹونسل کا مستان نے بہت زیادہ سنا ہے تو یہ پھر ان کو کھٹا بلکل ہی نہیں دینا چاہیے نہیں نہیں دینا چاہیے دیکھیں اس میں ٹونسل کی صرف واحد وجہ کھٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بھی ہے کہ جب آپ بہت تھنڈی ہوا انہیل کرتے ہیں اچھا جیسے چلنگ جیسے ایسی آگر بیٹھیں گے بڑی تھنڈی جگہ پر بیٹھیں اور تیز تیز یا پھر آپ ٹریول کر رہے ہیں مثال کے طور پر اور کسی تھنڈے علاقے میں اور تھنڈی تھنڈی ہوا لے رہے ہیں اور پھر آپ اس کو کھٹی چیز بھی بچے نے کھا لی ٹھیک ہے تو وہ پھر ذرا ڈوال افیکٹ ہوتا ہے بلکو سے تو پھر اب اس کو کیسے کھانا ہے کتنا کھانا ہے اور کیسے استعمال کرنا انڈے کی زردی کا کیا کام ہے کھٹی چیزوں میں یہ میں اگر خواتین اجازت دیں یہ میک اپ کا ایک بدل ہے میک اپ کا بدل ہے مطلب میک اپ کرنا ہر اب تو ہر مردوں کی بھی خواہش ہے آپ کا کیا حال ہے میں سبور مطلب مرد کو پہلے ہی بہت سارے ماسک لگا کے پھرتے ہیں خواتین نے تو اب لگانے شروع کی ہیں چلیں یوں کہ لیں مرد حضرات کا جو ماسک ہے وہ انویزیبل ہے نظر نہیں آتا ہے تو خواتین بچاریوں کو تو پھر چلو نظر آتا ٹیمپریڈی ہوتا 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 ہے جس پہ مردوں کو بڑا اتراز ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈے کی زندگی زندگی ہم یہ انڈر بائس میں جائے بغیر ہم یہ بات کریں گے کہ اگر فرض کریں قدرت نے جو بھی رنگ دے دیا کسی ہو ٹھیک ہے اگر اس کے اندر شائن آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹر پھر میک اپ ہی وہاں ضرورت نہیں پڑی بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ تھوڑا سچلیں وقتی طور پر اس کو مزید انہائنس کرنے کے لئے کچھ کر لیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو چہرے کی چمک ہے یہ دراصل ایک صحت کی اور اٹریکشن کی علامت ہے قربانی کے جانور ہم لینے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کی خال چمکدار اور ملائم ہونی چاہیے وہ تو اس نے کسائی نے شیمپو کیا اور دعاو لینے بھی نہیں پتا چل جاتا اچھا تو یہ جو ہے نا انڈے کی زردی جو ہے اچھا آپ اس کے اندر وائٹمن اے اور ای ٹھیک ٹھیک ہے ہم اس میں اگر وائٹمن سی ایڈ کر گئے ہیں جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گی یعنی اس میں نیبو نے چھوڑ دے ہاں میں نے رکھا ہوگا آجیں ہی ذرا آئیے آپ اس میں تھوڑا سا لیمون چھوڑ دیں اس سے اللہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوک صاحب زندگی میں کبھی کچھن میں نہیں گئے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کہتے ہوں کہ میگم پانی لے کے آنا اور اگر اگر غلطی سے میں کچھن میں گھجا ہوں تو میگم پیچھے پیچھے باگتی آتی ہے کہ کس چیز کو برباد کر رہے ہیں میرے فریج کو کھول کے کونسی چیز اوپر سے نیچے کر رہے ہیں تو اس لیے میں کچھن میں جانا تم ہی جاتا ہوں یہ میکس کر کے ہم چہرے پر لگا لیں بھی ایک چندریس میں کچھ Gavin ابھی اس میں اک چندریس میں ڈال دیں اچھا اک چندریس میں اڈا نیم بھول اگر کچھن جانا اور اس کے اندر آپ نے اگر کچھ شاہر کڈے ٹھیک ہے اگر کچھ جانا سرکا ڈال دیں اور شاہر نہیں انگور میکن ملتے ہیں سرکا ہوتا ہی اورگینک ہے یہ ہمیں سنساتک سرکے ملتے ہیں یہ تیزاب ہیں پلیز ان کو کسی بھی تنہ سے محفظ کریں سرکا ہی تیزاب ہوتا ہے اس کے ساتھ مکسر ہے اس کے ساتھ مکسر ہے یہ چھوڑ دیں اور یہ جو جیلیٹین ہے یہ جیلیٹین ہے ہمارے پاس تو آدھا چمچ جیلیٹین میں ڈالیں گے تاکہ پیسٹ بان جیلیٹین اچھا ٹھیک ہے جیلیٹین بڑے کام کی چیز ہے وہاں ہم نے جیلیٹین میں شہد ڈالا تھا اور اس کو گرم پانی میں مکس کر کے بالوں پر لگایا تھا یہاں پہ جیلیٹین انڈے کی زردی میں ڈالا ہے اور ساتھ نیمو ڈالا ہے ساتھ شہد ڈالا ہے تو یہ فیس ماسٹ بن گیا ہے یہ فیس ماسٹ بن گیا اچھا اب اس کو یہ ہے کہ جیسے یہ برش ہے ظاہر ہے چونکہ اس وقت میں کسی کو انوایٹ نہیں کروں گا کس ہر ایک کا میکپ خراب ہونے کا خطرہ ہے نہیں نہیں ہماری یہ سامنے بغیر میکپ کے بیٹھی مہیں ہیں بڑی پیاری سیزیں ہیں آجوئی مطیبہ مطیبہ ابھی آپ کے چہرے پر یہ اپلائی کرتی ہے اچھا آپ آپ مجھے بہت اچھا لگا ہے ٹیلی ویژن پر کوئی میکپ کے بغیر نہیں آتا ہیڈس آف جہر بغیر میکپ آپ نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت بچی کا انتحاد کی ہے جس کی چہرے پر پہلے سی چمک کافی ہے ہاں تو بہرحال چلیے اس سے ہمارے یہ جو ٹوٹکا ہے اس کو زیادہ ایک تکیت ملے گی ان کے پیس پر ہمیں ماس اپلائی کرنے جا رہے ہیں جس میں انڈے کی زردی ہے لیمو ہے شہد ہے اور جیلٹین اچھا اس میں جیسے یہ ماتھا ہوتا ہے ماتھے پہ آپ چیکس پہ یہ ناک کی یہ سائیڈز ہیں یہاں پر اور تھوڑی اس طرح تو یعنی جہاں جہاں آپ چمک محسوس کرنا چاہیں ٹھیک ہے وہاں لگا کے اس کو پھر تھوڑا دیر جو ہے تھوڑ دیر کیونکہ یہ تھوڑا تھوڑی دیر میں ٹائپ آف ماسک بن لیا گا اور وہ ڈرائی ہو جائے گا اور اس میں جیلٹین کا کام یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ماسک بنانے میں ہارڈ کوٹنگ سی بن جاتی ہے اور یہ چیزوں کے بارے میں یہ رائی بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو ایک بات میں تھوڑا سا ختم کر لیں کہ جو ہی یہ ماسک بن جائے اس کو دس منٹ پندرہ منٹ کا وقت دے رہیں اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھونا اچھے جب آپ تھوڑا سا آپ اس کو سکریچ کر سکتے ہیں دھو کر اور اس کے بعد آپ فیل کریں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں اگر پہلے دیکھا ہوا اور بعد میں دیکھیں تو آپ کو چومت دیرنس تھیل ہوگا بلکو صحیح اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھو کر اور دبرائے نہیں باقی چیزوں کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانے یہ اس لئے رکھا تھا یہ دراصل ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کی جو لنبائی گہرائی رنگ اور چمک یہ وہ چیزیں ہیں یہ سب کا خواب ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے اگر آپ چکودرہ جس کو گریپ فروٹ کہتے ہیں اس کو بھی اسی لئے کٹوا کر رکھا ہوا تھا کہ سبوں نہانے سے پہلے آپ اس کو بالوں کی جڑوں کے اوپر رب کریں تھوڑا 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 اچھا اس کو رب کریں اور تھوڑا ٹائم دیں اور پر تھنڈے پانی سے آپ نہا لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو وائٹمین سی ہے وہ اس کی نا سکن کے اندر پینیٹریشن کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک وہ جو پندرہ منٹ ڈیس منٹ کا آپ ٹائم دیں گے اس میں وہ سکن کی جو جڑے ہیں جو بالوں کی جڑے ہیں اس کے اندر جب جائے گا تو پچھلے چوبیس گھنٹے یا کچھ دنوں کا جو گردو غبار جو پسینہ ہے جو خشپی ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی خواتین جن کے بال لمبے ہوتے ہیں وہ سرٹن پلیسز ان کے ہیڈ کی ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کی افروچ نہیں ہوتی ہاں تو اس میں یہ ہے کہ آپ بلکل اس طرح نہیں یہ مت سنجھیں کہ اس کے لیے اب ایک بچہ بھی ہونا ضروری ہے جس کو آپ نے دور کلا ہے اس کے تھوڑا سا تھوڑا سا سراح بڑا کر لیں صحیح تاکہ جو ہی آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دبائیں نہ بھی دبائیں تو یہ آپ کے اپلائے ہو جائے بہا بہا یار بہت اچھکا بہت اچھکا بہت اچھکا اکسر ہمیں سر میں نہیں اپلائے خود سے اپلیکیشن نہیں سمجھ جا رہی ہوتی چیز ہوگی تو بڑا ہینڈی کر دیا ہے یہ تو آپ نے صحیح اس کا کریڈٹ میں اپنی وائف کو دوں گا شاید وہ پروگرام دیکھیں ہیں تو ان کے تعریف بھی کرنی ہے شاید ہمیں سکیئے پروگرام دیکھیں بڑے کے لئے آپ کو روگ آتے ہیں اور بڑے کے بعد ہم کانٹینیو کریں گے لیکن یہ ہماری چیمپین تو یہاں پر اتنی دیر سے کھڑی نہیں ہے انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سے لوگ کھٹے ہیں کون سے کڑوے ہیں کون سے میٹھے ہیں تو اگر آپ کو جو بھی سنسائن ہے اور جس کے بارے میں آپ نے جاننا ہے جاننے کے لئے ساتھ رہی گا بڑے کے بعد ملنے موسیقی شامدی جناب ہم نے رکھے ہوئے ہیں آپ کے سارے سنسائنس یہاں پر اور ابھی آپ کو پتا چلے گا کون کھٹا ہے کون میٹھا ہے کون تیکھا ہے اور کون کڑوہ ہے اور ہماری اسٹرولجر سادیا جو ہیں آپ کو سارا کچھ بتانے جا لیے لیکن یہ دیکھیں آپ کا چرہ بیٹے ہمیشہ سے اتنا نورانی ہے یا ماشاءاللہ سے یہ ماسٹ سے واقعی اتنی شائن آئی ہے شائن ہے ان کے چرے پر ایک برائٹنس ایک ڈلو سا ہے وہ ہے گھر میں کھانا بناتے ہوئے اوملیڈ بناتے ہوئے تھوڑی سی زردی اس میں سے اتنی ایک نکال لی کہ اس دن کا ماسٹ بن جائے اور پٹا فٹ وہ ماسٹ لگا لیا آپ بھی خوبصورت اور کھانے والے بھی سارے خوش تینکیو سو مچ آپ کی طرف ہم آتے ہیں ڈاکٹر سلطان آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے میرا سلطان آپ کی بیگم آپ کی بیگم تو بڑے آنام سے کہہ سکتی ہوں گی میرا سلطان بیگم کیا پورا پاکستان کہہ رہے ہیں یہ بیگم کے علاوہ کوئی اور کہے تو یہ خطرناک اچھی بات نہیں ہے میں کوئی وقتی طور پر اس کو اچھی بات نہیں سمجھتا لیکن آپ انڈیا نے فلم بھی بناواری میرا سلطان فلم بھی آ رہی آپ صاحب کی خوشیاں چیک کریں کیا بات کیا بات سلطان بننے کا شوق ہم سب کو ہوتا ہم سب کہتے ہیں من کے پیدرم سلطان بودھ اس کا مطلب پتہ کسی کی کیا ہے اس کا جو میں نے بولا اس کا کیا مطلب ہے من کے پیدرم سلطان بودھ ہم تو ہیں ہی سلطانوں کی اولاد کیا بات ہم پیدرم سلطان ہم پیدرم سلطان ہیں ہم پیدرم سلطان ہیں اب کیا بتانی کاری میتھا کون ہے کڑوا کون ہے کھٹا کون ہے تیخا کون ہے بلکل کچھ آج ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے کچھ کچھ کٹیگرائز کر دیا ہے میتھا کون تیخا کون بہت سنسائنس آپ ایسے کچھ لوگ اریز ہوں گے کچھ طورس ہوں گے جمعی پیسی پیلا کون سائز ہوں ایس طورس جمعی پیسی لیو ورگو لبرا سکورپیو سجی تیریس اور پیسی 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 کون کون ہے پیسی کون ہے مچھلیاں ایریز کون کون ہے مچھلیاں ایدر آجائیں بہنی یہ دور بہنی آپ لوگ کزن ہیں دوسرے ہیں ویسے ہی ساتھ ساتھ ایسے ہی ساتھ ساتھ ایسے ہی دوسرے ہیں اور کون ہے اریز کون ہے اریز آپ ہیں آجائیں کبھی نہیں میری اریز والوں سے بہنی آجائیں میں جس بھی بندے کا پتہ سلتا کہ اریز ہے ایس ہے اریز والوں کی مشکل سے ہی بانتی ہیں پتہ وہ تھوڑا سی زرہ سانن Anderson کو اسے تکھے دنیا تکھے ہم نے ایک سانسائن سانسائن اس سانسائن سانسائن دنیا دنیا ٹکھے دنیا میں ملو 필ence سجی تیریس کاث اور حمل یعنی کے ایری جددی کون ہے یہاں پہ کیاپریکون کون ہے میک پکڑنا زرا مجھے بتاؤ یہ کہنی ہے آپ تیکھی ہوتی ہیں ہیں آپ تیکھی پتہ نہیں تیکھا ہوتا ہے اس کو کہاں لگتا ہے کہ بھئی میں تیکھا ہوتا مزاز ہو جن کے تیکھے وہ کہاں کہتے ہیں کہ ہم ہیں بھئی تیکھے سادیہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں تیکھا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اس کو بات کہیں جائے تو اس نے اس کو ضرورت حس enrolls اپنا یہ اظہار کرنا ہو Fuck up کیا کہہ رہا ہے میں تو نہیں tao ہاں اس نے پڑھی پڑھا پ بتا recording sesi اس نے پنجابی کی کوابت ہے پنجابی کی تیٹھ پنجابی کی کتنے لوگ پنجابی ہیں یہاں پہ باکسی سب پکون ہے پہ صرف میں رائے کے پنجابی نہیں آتی پیکجاب می رائے کے پونہ نگ پوری طالعیہ پنجاب میں رہے کہ تاؤنو پنجابی کیوں نہیں آن دی جی آن دی ہے تو ری تو ری تو ری وہاں ہی تکالے این ہی بار دی جی آپ نے کہا نا کہ تیکھے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے کانا کانا آکھیے تے کانا کرے تمک ہالی ہالی پوچھے کہ میں نکلی آکھ یہ ہوتے تیکھے لوگ کہ انہیں کچھ کہا جائے انہوں نے کبھی اپنی غلطی مان نہیں نہیں ہوتی کچھ بھی کر انہوں نے ہمیشہ کہنا ہوتے کہ جسٹیفیکیشن جو بندہ دے نا ہر باتیں کہ فلانی چیز چانے وقت پہ ایسے ہوئی تھی اور وہ ایسے ہوئی تھی اور ہر حال میں وہ ایسے تھی اور میں ہی اس بات پہ سچا ہوں یا سچی ہوں جسٹیفیکیشن جو لوگ ہر بات پہ دیتے اپنی غلطی بھی ایڈمیٹ کر لو اور اگر اپنی غلطی ایڈمیٹ اس وقت پہ کرنی اس میں بھی کوئی جسٹیفیکیشن نکالنی کہ ہاں وہ غلطی میں نے ایڈمیٹ کر تو لی لیکن اس میں بھی میں سچا ہوں یا سچی ہوں وہ لوگ ہر حال میں تیکھے ہیں ہے یہ عادت آپ کے اندر میں غلط نہیں ہو سکتا شاید شاید کا مطلب ہے کہ مان دے جاؤ زدی بھی ہو زدی نہیں ہو ہڈ دھرم ہو وہ زدی جو لوگ ہوتے ہیں وہ میں ابھی آتی ہوں وہ کس طرح ہو ٹھیک ہے ان کی مدر سے پوچھیں مدر کا ان کی اچھا اچھا اممہ کو دے اچھا اچھا بلکل آپ بتائیں جی زدی ہے نہیں نہیں بہت کام میں ہے اچھا اور ساگے بوچھے نا کیا کیا کریکٹرسترکس آپ بتا رہی ہے اچھا جو میں آپ کو جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہر حال میں اپنی بات کو اس طرح سے کہہ دینا کہ ہاں جی میں نے فلانی غلطی تو کی تھی لیکن اس میں بھی میں آپ کو جسٹیفائی کرتی کہ ہاں ہوں میں بس ٹھیک ہی تھی میں اس وقت جو میں کیا تو وہ ایسی ہوں پھر اکڑ کر کہنا اکڑ کر کہنا ٹھیک ہے سو یہ ہوگی تیکھے جس میں ایک ایریز ہو گیا ایریز آگے کیپریکون کیپریکون کاؤں ہے کیپریکون کاؤں ہے آپ کیپریکون ہو آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے اور گھر والے یہ بہن ہے بہن ہے ان سے پوچھیں گے ہم مائک دیجے گا درہ لیچے پلیز سو بہن کو مائک دیجے گا کیسی ہے آپ کی بہن یہ ہے یہ ہے کیسی ہے بہن اچھی ہے اچھی ہے مطلب اچھا چلو میں ایک اور آپ ہو اس کی جس طرح کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک اور با بتا یہ کبھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی چیز لی ہوئی ہے یا کوئی بات کوئی آپ دونوں کے دمیان کبھی کوئی پرانی کو لڑائی ہوئی ہو یا کچھ ہوئی ہو اور اس میں آپ نے سے کہا کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو یاد کرا کہ میری تم نے فلانی چیز لی تھی اور اسی بات ہوئی تھی اور یہ کبھی اس چیز پر کوئی مانے گی تنہی کہ ہاں میں نے اس میں یعنی کہ میں نے ہی تمہاری چیز لی تھی کوئی بی ایسے غلطی سے نہیں ماننا نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں مانتی نہیں بلکو ہی روہ ہج درہ ہوتے ہیں اس طرح کی جو قوالٹیز ہیں ماشا اللہ ان تینوں سٹارز پر پائی جاتی ہیں صحیح صحب تیکھے لوگ ہیں بہی سارے صحیح شکریہ 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 اس لئے آپ کو اپنا میتھا نہیں کہہ رہی ہوں بہت سے اور لوگ پائسیز میں ایک جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے جو میں سمجھتی ہوں میتھے تو بلکل ہوتے ہیں شہد کی طرح ہی میتھے ہوتے ہیں ہر اس سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں جیمانیز بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے تھوڑے سے بلکل ہوتے ہیں جیمانیز بھی ہوتے ہیں پائسیز بھی ہوتے ہیں یہ سارے اتینوں سٹارز ہے یہی براظ رہی ہوتے ہیں اس لیے میٹھے ہوتے ہیں اس لیے میٹھے ہوتے ہیں میں منافق ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں بلکھل ہوتے ہیں جو نیگٹیوٹیز ہیں ان کی بات بھی کرنی چاہیے لیکن میٹھے ہوتے ہیں ابھی وہ چطہ آپ لوگ میتھے والے کانچے پہا کہتے ہیں کہیں کہ میٹھے لگاتے رہنے چاہیے میٹھے ہر وقت لگاتے رہنے سے زندگی میں کامیابی نہیں بہت بڑی فلرٹ آپ کو پتا چل دے کسی بندے کا یا خاتون کا کہ یہ لبرا ہے تو ایک بات مان لینا کہ پھر اس کے ساتھ یہ چکر چلیں گے چکر چلانے میں منٹ نہیں سیکنڈ نہیں لگاتے منٹ تو بہت بڑی بات اور جیمینائی اور جیمینائی بھی دیہاب ڈبل سٹینڈرڈ آلویز ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور ہمیشہ لیکن یہ تو ہمیں بہت زیادہ تینوں سٹار کی دون برایاں برایاں کرتے جا رہے ہیں تو میتھے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے ابھی آگے مات جاؤ ابھی آگے مات جاؤ ابھی آگے مات جاؤ لیکن ڈبل سٹینڈرڈوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا میتھے ہونے سے سمتیمز لوگ سمجھتے کہ شاید ان کی زندگی کا صرف ایک ہی روک ہے کہ میتھے ہیں اور اس طرف ہے تو بس شاید ان کو اسی انگل سے دیکھنا ہے ایسے لوگ ماشاءاللہ کی رحمت سے دھوکے بھی خوب کھاتے ہیں لیکن ان کو شاید ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ان کے ساتھ پھر آگے کی طرح میں نہیں میں میں اس کے اوپر نظر جاری ہے یہ کڑوے میں آتا ہوں نہیں یہ کڑوے میں آتا ہوں اچھا 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 کڑوے میں کڑوے میں یہ بھی بہت فلرٹ ہوتے ہیں یہ ان کے طرف میں آتی ہوں بڑا اچھا ایکسپیرنس ہے ہمیں ارائن کے ساتھ سبر دیا اچھا ٹھیک ہے آتی ہوں بڑی ہاسی آلک لیا سادھی یہاں پہ ایک بریک کے لئے رکھ جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہم کوجھ لے کریں سابتا ہوں ایک نے صبح ایک نے صبح دیت بڑا نے صبح خوش آمدید آج ہم زندگی کے ذائقوں پر بات کر رہے ہیں اس وقت سادھیا ارشد ہماری اسٹرالیجر جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ سن سائن کے حساب سے کون سے لوگ کس مزاج کی ہوں گے کون سے ٹیکھے ہیں کون سے کڑوے ہیں کون سے میٹھے ہیں کون سے کھٹے ہیں کچھ سن سائن کی ابھی ہم نے ایسی کی تیسی کی ہے بہت ایسی کی تیسی کر دی باکید آپ کا برا لگا نہیں نہیں میں بالکتان پھانا چاہتا ہوں میں بھی ہوسکتی ہو انوازہ لگیا جو اچھے ہوں ایسی دن کے لئے acontecendo آری زندگی خوشن کر suspended ہوں média مز Absolutely مزید محک اس کورج اور Saturday شملہ موسیق میسا کیا شاندار پکوڑے ہیں یہ آپ کے سامنے سف تمارٹر بھر کے ہم نے یہ کرے لے بنائے ہیں اور اس کے ساتھ تمارٹر اور کھیما بھر کے انہیں باقی کے کرے لے بنائے ہیں ہاں جی بالکل اسی طرح سے ہی ہے میرے مو میں بانی آرہا ہے بات کرتے ہیں آچھا اس کے بعد بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ جن کے ہاتھ کاؤں خاصتا جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ہاتھ پہو سون ہو جاتے ہیں تو سومننی لگ رہی ہوتی کیا کریں ٹھیک ہے اس کے لیے جسا سے آج مرچوں کی اور کڑوی چیزوں کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کریم لے کے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لال مرچ کو مکس کر کے آپ رکھ لیں یہ ان کو لگا نہیں ہاں جی بالکل پاؤں کے نیچے آپ جو ہے وہ جن کے پاؤں جہاں وہ بہت زیادہ سون ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی اور ان کی خود باپو جو ہے وہ پاؤں کا سون ہونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا صحیح شوگر پیشنٹ جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے لال مرچ سے کسی اچھی کریم میں مکس کر کے لیے کچھ دیر کے لیے بلڈ سرکولیشن وہ پہ ان کی بہتر ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی بہتر ہو جائے گا اچھا اگر شوگر پیشنٹ نہ بھی ہوں تو کئی لوگوں کو سون ہو جاتے ہیں ہے خلقہ اچھا تو کچھ دیر کے لیے اچھا تو کچھ گلا پیشنٹ کو دیکھا بہتر ہو گا چاہی تو یہی ویلی چیم کے لیے اپنے اس پورشن پر لگا لیے اس پورشن پر لگا آپ لگا کہ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے آپ چھوڑ دے دن میں کسی بھی ٹائم اتر دیکھیں گے کہ جگہ آپ کو عاما کریں گا گلا خراب رہتے ہو جائے گا کر چن بچوں کی کی تھ entreprises وہ بھی سی ہی ہو جائے گا اس پورشن پر لگا لگا ہے ہم مارس پورشن کہتے ہیں مارس سے ریلیٹ کریں کیونکہ یہ سارا ہمارا جو ہے وہ یہ والا جو سارا ایری ہے ریفلیکسولوجی کے پوائنٹ و ویو سے تو ویسے بھی جو اس کو بچوں کو ڈال دے جن کے ٹونسل کی پرابلم میں کوئی بھی کریم لگا کے اس پورشن کو مساج کرتے رہے ایسے بھی 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 اس کو مساج کرتے رہے اس کو ٹپس کو یوں کرتے رہے بلکھول اس طریقے سے اس کو مساج آپ کریں اس کے ساتھ دیکھیں کیا آپ کو جانتے ہیں آئیں جناب کون سے لوگ رہے گے تھے میٹھے ہو گے تھے اب آگی تھی باری کروے کی جی بلکھول اب کروے لوگ کی باری کون کون کروے ہیں بڑے لوگ کروے ہیں زندگی میں سب کی زندگی میں ہوتے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم بات کچھ کروے لوگوں کی کر رہے ہیں تو ورگوز ورگوز تاورس اور اپنے گھر میں تاورس اور جن بھی سٹارس کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ جن کو کسی ہاتھ تک کیا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی میں سٹارس بتا رہی ہوں ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن جنرلی لیکن جنرلی یہ قوالٹیز بلکل ان میں پائی جاتی ہیں کیا قوالٹیز ہوتی ہیں جناب اس میں سنبلا میں اب جو ورگوز کی بات کریں کڑوے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح ہم میتھی لوگوں میں بات کرتے ہیں اس لئے دول پرسنلیٹی کی بات کرتے ہیں تو سنبلا جنرلی کے بات کرتے ہیں کہ اوپر سے سمتائم تبیند کہ ہم لوگ بیاری نائس اندر سے سیریسلی ایسر پرسنلی کرسکتے ہیں کہ یہ اتنے کروے لوگ ہوتے ہیں اور کروہات ان میں کروہات میں اس کو جلوسی کے فیکٹر میں جاؤں کروہات کو میں کسی حد تک جلوسی فیکٹر میں لے کر سا رہی ہوں کہ ان کے اندر اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں اندر سے کروہات سے بڑے ہوئے کروہات کو میں جلوسی سیکچر میں لے کر سا رہی ہوں اور سوار میں چیزیں انہیں بھی سامہا اوپر سے دوسروں کو دیں کہ ہم تو خوش ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے آپ ترکی کر رہے ہیں ویری گوڈ ویری نائس اکسی لائے اندر سے ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ میں نے پیشتے کو ہوں گی بڑی معذرت کی سا میں نے ان چیزوں کو جلوسی اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی آر کیا ان کی فریٹ ہوئے ہیں طورینس کے اندر جو کروہات کا جو میں خاص طور میں بات کر رہی ہوں پھر سے میں کہوں گی کہ بات کرتے کرتے سپیچ کا ہارش ہو جانا اچھی بلی بات ہو رہی ہے بڑی اچھے طریقے سے گفتگ ہو رہی ہے ایک دم سے بھڑک جانا ایک دم سے غصہ کر دینا اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ سر ہل رہا ہے شاید یہ اس بات کی تو کی یا آنامد ہے اب کی ایسے پیانی میکن یہ تو میہ دی بی بی بیتھے ہیں میاں کے سامنے کچھ لگتا ہے کہ ایک خیال کاور ہونے بھی اس کے علاوہ شاید لیکن اچھی بلی بڑت اچھے چین سے لگتا ہے کہ تلوار ابھیb ہی رہا ہےenge ان چل pastors کا دلابنت بہت زوج چکر گا headphone اللہ نکم بہت فواتے ہیں ظری نہیں ہے ابو بھی ہے اور اب بھائی بھی ہے ج sticks اس کے لئے صوب کام رو Government فکر بھائی ص场 تو میں جہ tinha جائج یا ہمیں ہیں جمدہ ام ص suf مرے اپ لاết اس کی دہا ہے آپ کے ہمارے باللہ تو جائے جا رہا ہی ہی ہمارے میں نے اسی ہے پارے سے پیلے گیا ٹھیک ہے تو اس لیے ایسال میں نے یہاں کہ آپ کیلئے ہونے لیکن ہفتہ ہیں لیکن شروع ہمارے میں بھی بھی صندوق اور اسی طرح کن تہائی کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے لیڈرز ہوتے ہیں یہ بہت سارا لوگوں کو ان کا نارا ہوتا ہے میرے پیچھے پیچھے تو کیوں لیڈر ہوتے ہیں گڑوے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے پیچھے نہیں لگ ساتا چلو میرے پیچھے ایک اور کبابتہ ہوں جو لوگ سمہاو جیلیس اب میں کواہت سے پیر سکوں گے جو لوگ سمہاو جیلیس ہوتے ہیں وہ سمدر وہ ہمیشہ لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی کے پیچھے لیڈ نہیں کر سکتے تو آپ نے اس میں جیلیسی کنگ کو کیسے مس کر دیا ہے اسکورپین کنگ کا ہے وہ تو نہ پوچھو آگے آنے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سکورپین ہی آہا اس نے میرے کھا بھی اس کو میرے تھوڑا ساگے لے گے آپ یہ دیکھیں کہ کسی اور سٹار کے اوپر مووی نہیں بنیوی صرف سکورپین کے اوپر بنیوی یہ اسکورپین کنگ آہ یس اس پہ بھی تعلیہ بضا سکا ہے لیکن میں نے کہا بھائی رہا اس کو پہ آگے مجھے کیوں لے گی اس پہ بھی بھی آتے ٹھیک ہے اچھا اچھا سے لئے اچھا سو لئے اچھا کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ آہ آہ نو ڈاوٹ ڈا وانٹ ٹو لیڈ اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایلیمنٹ آف جلیسی نو ڈاوٹ ان تین او سٹارز آگی باری کھٹے لوگوں کی یہ کھٹے کیوں ہیں بچارے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے بریک لے رہے ہیں بچارمدی جنبب ڈاکس صاحب نے ہمیں ایک اینٹائے ایجنگ کریم گھر میں بنانا ہے یہ ماس بنانا بتانا ہے جو ساری کھٹی چیزوں سے بنے گا اور ڈاکس صاحب باتانے اتنا ہی افیکٹیو ہے جتنا آپ کو ہی مہنگی سے مہنگی کریم لے کر اسے سب سے پہلے آپ نے بتایا ہے کچھے آم کا آپ نے گودے کو پیس لیا اس میں تین چیزیں ہیں اگر کچھا مل جائے پھر بیٹھی کے اگر اوکیڈو مل جائے پھر بیٹھی کے اور اگر آڈو مل جائے پھر بیٹھی اس کا جو گودہ ہوتا ہے اس کو اس میں ڈال کے تو اس میں ڈالنی ہے یہ میجک پلانٹ اس کو کہتے ہیں ایلو ویرا تو اس کا جو پکا ہوا پورشن ہے اس کو کاٹ کے تو یہ اس شکل میں آجائے گا آپ کے سامنے یہ گودے کی شکل میں جیل جیلی کی شکل اس کو اس میں ڈالنے کے بعد اور پھر اس میں نمک ڈالنا ہے سمندری نمک مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ ہو تو یہ آم نمک ڈال سکتے ہیں اور پھر شہد کے دو چمل اور یہ ڈالنے کے بعد یہ لیمو جو ہے اس کو چھلکے کے ساتھ آپ نے بتایا ہے یہاں وہ فیسلیٹی نہیں تھی تو کیچن میں ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے کرش کر لینا ہے بے شک اس کا جو جوس ہے وہ بھی اور چھلکے یہ سارے بھی اس میں مکس کرنے کے بعد اور تھوڑی سی کھٹی کریں یہ جو ساور کریں جس کا ایک چمج ٹھیک ہے جو کھانے میں ڈلتی ہے جو کھانے میں ڈلتی ہے ان سب کو آپس میں مکس کرنا ہے اور یہ ایک پیس سابند ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو بیشہ کا برشیوز کریں انگلی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جہاں پر رنکلز ہیں جوریاں جسے کہتے ہیں آنکھوں کے گرد ہیں ناک کے پاس ہیں آنکھوں کے آس پاس ہیں یہاں آجاتی ہیں اور بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو بھی اس پر رنکلز بچانا چاہتے ہیں تو یہ اس کو لگا دیں دس سے پندرہ منٹ اور جوان ہو جائے اور کم از کم بارہ گھنڈگ لے جوان ٹھیک ہے آپ نے ٹائم لیمٹ بتا دیا سب آپ نے یہ نیمو نیمو بڑا کمال ڈاک صاحب نے بتایا ہے کہ پورا نیمو ثابت لے کے نمک کے پانی میں نمک کے پانی میں اس کو ایک منٹ بوائل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سن ڈائٹ کر دے دھوپ میں سکھانا ہے جب تک یہ بلکل ایسا نہ ہو جائے اس کو بلیک لائم کہتے ہیں نومی بسرا اس کا اصل نام بسرا اراک کی طرف کی چیز ہے اور یہ سوٹ کے ایسا ہو جائے اندر سے ایسا ہوگا اس کی خصوصیت یہ کہ اس کا رس نہیں نکالا جاتا اس کے بیج نہیں نکالا جاتا یہ ہولسوم سکھایا جاتا اس کو کریں گے مارنے کے کام آئے گا یہ بہت سائی ڈشز میں دلتا ہے اس کا ایک بڑا ڈسٹنگوشت تا فلیور ہے فرمنٹیٹ سٹرس فلیور ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کا جو سب سے افیکٹیف چیز ہے اس کو کھوا بنتا ہے اس سے مجھے ایک بہت فمس وائٹمن سی کریم آئے گئی جو ہم ٹھے پر لگ آئے اس کی ایک ضرور ہے اور اگر اس کو اپ دے ماشد میں کے پاس کے کاریم میں تو یہ بہت ہی بہت ہی بہترین وائٹمن سی کا سورس ہے ٹھیک ہے اس کا کھوا بنا کھوا بنا کے پیو اور اس کو بہت اچھا دیجشن کیلئے اس میں آپ بھول دل کے استمال کریں تو یہ بہترین ڈیجیسٹی ویڈ بن جاتا ہے بلکھو سی سبت آسکتا ہے ایرابی بلکھو سبت آسکتا ہے یہاں مجھے احساس ہے ہمیں اچھی ٹپ بتائی ہے میرچے نہیں کھاتے بچے لیکن ویٹمن سی سے بھرپور ہیں ان کو اندر انہوں نے یا املی ڈالیں یا پھر چاٹ مسالا مزے کے بیسن اس میں ڈپ کر کے آپ نے دال بنائی ہے اس کے ساتھ اب اس طرح کی مرچے سبت کر دیں اور مزے سے اس کو انجوئے کریں تو سبت دست اپلیں ہماری ٹیم نے کہا جی اور پکوڑے بنا کے دیں کم ہے ہماری سو یہاں پی آجیں یہ ہمارا رہے کھٹا سادیا کھٹے میں آپ نے ڈالا سکورپین کو آپ نے ڈالا ایکویریس کو کینسر کھٹے کیوں ہیں جیسے کہ کھٹے کیوں ہیں چونکہ ہم نے کھٹے کیا کھٹے کیا کھٹے کیوں ہیں کھٹے کیا ہوں کھٹے کیوں ہیں لیکن کچھ لوگ بات کھٹے 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 کیا کھٹے کیا ہوتے کھٹے کیا ہوتے تو یہ بات ہے کہ ان کی کوئی بھی بات سیدھی ہوئی نہیں سکتی سوال ہی دیتا ہے کچھ بات سیدھی نہیں ہو سکتی انہوں نے کوئی بھی بات ایسی کرنی اور پیتا سے وہ اسے کریں کہ ہم بہت اچھی بات کریں ہم بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں لیکن ان کے مشوریوں میں بھی خواب خواب ہے چبان لوگ انہوں نے بات لگایا بغیر رہ نہیں سکتے اور سکورپینز جو ہوتے ہیں وہ سمٹمز اپی طرف سے انہاب ہر طرح ہر سب سے بہت اچھی بات کرنے اور بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں لیکن اپنا جس طرح آپ سکورپیو ناجیا ناجیا بیک اس کی باتی ہے اچھی باتی ہے اس کے باتے اپنا پیتا سے بہت اچھی بات کر دیتی ہے اور اس کے باتے احساست ہے کہ اچھا ہاں گل کی کیتی ہے ہم نے تو گل کیتی کی میں تو خاص طرف سے لڑنے بہتا ہوں تو اس کے باتی سب سے اپنا پیتا ہے سب کی ای بات ہے کہ کھٹی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے ایک اور بات جو cancerians they try to be sweet but پھر بات آ جاتی ہے کہ ہوتی بات ان کی ان کی بات میں کوئی چوبن ہے چوبن ہوتی ہے اور ایک اور چیز یہاں پہ میں ان تینوں سٹارز کے حوالے سے کہوں گی very hard working برکل ہوتے ہیں لیکن عریل ہو جاتے ہیں اور جو کہ ان چیز ان کے لئے کسی کے کہنے کے مطابق اس کو کر جانا اپنی ایگو کے خلاف سمجھتے ہیں جو کہ that is the best bad thing اور یہ کسی کے لئے بھی ہے چاہے وہ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی سٹار ہو اور that's a suggestion that's a suggestion کہ کوئی بھی چیز ہو اور اگر آپ کو کوئی بدا کہہ رہے ہیں بکواسکار ہی رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر من جو اور ایک اور بات کہ اگر اتنا آسان ہوتا کہ یہ تیکھے ہیں تو اور کاؤس ہے ہمیں باتا چل دائے تو ہم بچنا جاتے ہیں it's just a generalized statement thank you so much سادیا ڈاکٹر سلطان آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل شکریہ نیر اپا شکریہ ہماری کاوش بینڈ کا شکریہ جو ہر روز ہماری ساتھ ہوتے ہیں اور جو میزک آپ سنتے ہیں آتے جاتے ہوئے وہ نہیں کا تشریف آوری کا شکریہ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشکوار ہو ہر خوشکوار صبح کا انجام بخیر ہو اللہ حافظ